بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں آج کل زیادہ تر چیزیں ہوم ڈیلیوری سرویس پر ہیں گورنمنٹ کی جتنی بھی چیزیں آج کل جو اکامہ رینیو ہوتا ہے یا استعمارہ یا ڈرائیونگ لیسنس یا آپ کو اگر بینک کارڈ یا اسی طرح اور بھی بہت سارے چیزیں وہ ہوم ڈیلیوری سرویس پر ہیں اس ہوم ڈیلیوری سرویس کے لیے آپ لوگوں کو جو مین چیز کی ضرورت ہو دی ہے وہ ہے انوان الوطنی یعنی نیشنل ایڈرس یعنی جس جگہ پر جس رہائش پر آپ رہتے ہو وہی رہائش گورنمنٹ کے ساتھ ریجسٹر ہونا چاہیے اس کے ریجسٹریشن کا پورا پراسس کے لیے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ دیکھی ہوگی اور آپ لوگوں کا نیشنل ایڈرس ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کی ایک دوست کی رہائش چینج ہو جاتی ہے پھر اس کو نیشنل ایڈرس تبدیل کرنا پڑتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں معلومات شیئر کروں گا اس کا طریقہ ایکار بتاؤں گا کہ اگر آپ کی رہائش چینج ہو جائے تو آپ اپنے نیشنل ایڈرس یعنی انوان الوطنی کو کس طرح تبدیل کرو گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو فل سکرین پہ کریں موبائل کو سیدھے رکھیں ویڈیو کو فل سکرین پہ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیو صحیح طرح سمجھ میں آ جائے سب سے پہلے آپ لوگوں نے جانا ہے گوگل میں گوگل میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے نیشنل ایڈرس نیشنل ایڈرس آپ لوگوں نے لکھنا ہے یہاں پر آئے گا نیشنل ایڈرس ریجسٹریشن اس پر آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد ریجسٹریشن فار انڈیویجوال ریجسٹریشن فار بزنس سیکٹر آپ لوگوں نے انفیرازی طور پر کرنا ہے تو آپ لوگوں نے ریجسٹریشن فار انڈیویجوال پر کلک کر لینا ہے یہاں پر ابھی دو طریقے دو چیزے ہیں new registration managed registered address اگر آپ لوگ پہلی دفعہ پہ registration کر رہے ہو تو آپ لوگوں نے new registration پہ click کرنا ہے ابھی اس ویڈیو میں ہم ہمارا national address پہلے سے موجود ہے ہم اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو ہم managed registered address پہ click کر لیں گے اس پر click کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ پورا پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر national ID میں اپنا اکامہ نمبر انٹر کر لینا ہے اور موبائل نمبر نیچے والے باکس میں انٹر کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے verify ID پر click کر لینا ہے verify ID پر click کرنے کے بعد آپ کے موبائل پر ایک code آ جائے گا وہی code آپ لوگوں نے activation code ہوتا ہے وہی آپ لوگوں نے یہاں پر انٹر کر کے verify پر click کر لینا ہے verify پر click کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس سامنے آ گیا آپ کا پورا profile profile آپ کا ID نمبر آپ کا user account نمبر یہ پورا آپ لوگوں کا detail آ گیا آپ کا جو موجود ہے address ہے وہ بھی آپ کے پاس آ گیا ابھی یہاں پر 3 option ہے address special service option option میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو view detail add members update address print details send message proof of address اب یہ ہم لوگوں نے تیسری نمبر update address پر click کر لینا ہے update address کے بعد ہمارے پاس detail آ گیا سامنے ہم جس رہائش میں رہتے ہیں جسے آپ لوگوں نے پہلی دفع registration کیا تھا اس میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا residency information میں آپ flat میں رہتے ہیں villa میں رہتے ہیں rent ابھی ہم flat rent آپ کا جو apartment number ہے یعنی آپ ایک building میں کون سے floor پہ رہتے ہو کون سے آپ کا جو quarter ہے آپ کا جو شگہ ہے وہ کون سے number پر ہے وہی number آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے next پر click کر لینا ہے next پر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کا نام current address وہ پورا آ جائے گا ابھی آپ کے پاس یہ دوسرا step پہ تو enter address detail اگر آپ منوری طور پر detail enter کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ لوگوں نے click کرنا ہے اگر آپ google map سے enter کرنا چاہتے ہو اندھ map پہ click کر لینا ہے جس اگر آپ اپری رہائش پر موجود ہو اسی رہائش کو آپ register کرنا چاہتے ہو کرنٹ location پر آپ click کریں by phone یعنی جو mobile آپ use کر سکتے ہو تو by phone پر آپ click کریں جو سب سے آسان طریقہ ہے current location لیکن اس کے لیے آپ location on ہونا چاہیے اگر آپ location on نہیں ہے تو آپ on sit ing میں جا on کر سکتے ہو اور آپ لوگوں کا wi-fi connect ہونا چاہیے current location پر میں click کر لیتا ہوں current location پر click کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا location آ جائے گا کہ جس location پر میں رہتا ہوں یہاں یہ ٹھیک ہے میں اس location پر رہتا ہوں آپ لوگوں کو آپ location کا map پتہ ہوگا اگر صحیح ہے تو آپ لوگ یہاں سے next پر click کریں یہاں پر آپ جس city میں رہتے ہو وہ city کا نام آپ لوگ نے یہاں پر enter کرنا ہے اس کے بعد send پر click کر لیں step two of two ہے آپ ریاض میں رہتے میں ابھی ریاض میں رہتا ہو تو ریاض کا آگیا street building number یہ پورا یہاں پر detail آگیا ہم جس area میں رہتے تو یہاں پر street کا نام building number یہ چیز نہیں ہے اسی وجہ سے یہاں پر یہ نہیں آتا آپ اگر residential areas میں رہتے ہو تو آپ کے پاس پورے detail آئے گی پوستل code تو خیر یہاں پر ایشنل ایڈشنل number بھی آئے گا یہاں پر آپ لوگوں نے نیچے finish instant پر click کر لینا ہے ابھی آپ کے mobile پر ایک code آجائے گا وہی code آپ لوگوں نے یہاں پر enter کر لینا ہے تو اسی طریقے سے آپ کا موجودہ address register ہو جائے گا ابھی ہمارے پاس اس جگہ میں کافی چیز کم ہے یعنی آئی road نہیں ہے street نہیں ہے ایڈیشنل number وغیرہ چیزوں کی کمی building number نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہاں address register نہیں ہوتا आप लोगों नीचे right side पर finish and send है इस पर आप लोगों ने click कर ले ना है तो आप मुजूदा address register हो जाए